ایک دوسری روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اے القما جب بھی تم زیارت کرنا چاہو تو دورہ کا نماز پڑھو اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرو اور ایسا کرنے سے گویا تم نے وہ دعا کی ہے کہ جسے فرشتے زیارت کرتے وقت پڑھتے ہیں خداوند عالم اس کے سواب میں تمہیں دس لاکھ نیکیوں کا سواب آتا فرماتا ہے اور دس لاکھ گناہوں کو بٹا دیتا ہے اور دس لاکھ درجے بڑھا دیتا ہے اور تمہارا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جو ایمان حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدانوں میں قربان ہوئے ہیں اور تمہارا شمار قیامت کے دن شہدہ میں کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ حضرات کے خدمت میں زیارتِ آشورہ اور اس کے فضائل و سواب بیان کرنا چاہتے ہیں زیارتِ آشورہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے ابن قولوے نے اپنی کتاب کامل الزیارات میں نقل کیا ہے کہ صیف بن عمیرہ اور صالح بن عقبہ نے القما بن محمد حضرمی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرتِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دسویں محرم کو حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کی زیارت کرے البتہ بعد میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس زیارت کو ہر روز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو لیکن چونکہ زیارتِ آشورہ آشور سے مخصوص ہے لیکن پھر بھی امام علیہ السلام نے ہر روز پڑھنے کی تاقید کی ہے جو شخص زیارت کرے امامِ حسین علیہ السلام کی اور آپ کی قبر کے پاس گریہ کو نہ رہے تو خداوندِ عالم اس کو روز قیامت بیس لاکھ حج اور بیس لاکھ عمرہ اور بیس لاکھ جہاد کا ثواب نایت فرمائے گا رانی کہتا ہے کہ جو شخص کربلا سے دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں اور وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ کیا کریں تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص اپنی جھت پر یا سہن میں آئے اور کربلا کا روح کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں اور کوشش کریں کہ حضرت کے قاتلوں پر لانت کریں پھر دورکت نماز پڑھیں اور یہ کام ظہر سے پہلے انجام دیں چاشت کے وقت امام حسین علیہ السلام پر خود بھی روئے اور اپنے اہل خانوں کو بھی روئے اور ایک دوسرے کو امام حسین علیہ السلام کے مسائب پر تازیت اور تسلیت کہے تو میں خدا کی بارگاہ میں اس سواب کا زامین ہوں جو بیان کیا گیا ہے ایک دوسری روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اہل قمع جب بھی تم زیارت کرنا چاہو تو دورکت نماز پڑھو اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرو اور ایسا کرنے سے گویا تم نے وہ دعا کی ہے کہ جسے فرشتے زیارت کرتے وقت پڑھتے ہیں خداوند عالم اس کے سواب میں تمہیں دس لاکھ نیکیوں کا سواب آتا فرماتا ہے اور دس لاکھ گناہوں کو بٹا دیتا ہے اور دس لاکھ درجے بڑھا دیتا ہے اور تمہارا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدانوں میں قربان ہوئے ہیں اور تمہارا شمار قیامت کے دن شہدہ میں کیا جائے گا یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت ہم آپ کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ اور بیان کر دیں تاکہ زیارتِ آشورہ کی مزید فضیلت واضح ہو جائے اور جو لوگ زیارتِ آشورہ مسلسل پڑھتے ہیں ان کی عظمت واضح ہو جائے نجفِ اشرف کے مجامروں میں سے ایک شخص حاجی ملہ حسینِ یزدی تھے جو بہت ہی متقی و پریزگار تھے انہوں نے نقل کیا ہے کہ میرے ایک خاص متدیر دوست نے بیان کیا کہ جو ہمیشہ اپنی آخرت کی اسلام میں رہتے تھے یعنی ان کا دوست بھی متقی و پریزگار تھا وہ بیان کرتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی راتیں یزد کے ایک قبرستان میں گزارا کرتا تھا یعنی عبادتِ الہی میں موت کو یاد رکھتے ہوئے قبرستان میں رات گزارتے تھے عبادت کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو میرے ساتھ بچپن میں ایک مولین سے پڑھا تھا اور ایک اساتھ زندگی گزارتے تھے لیکن وہ متدیر نہیں تھا بعد میں اس نے اپنا ایک کام بھی ٹیکس رسول کرنے کا اپنا لیا تھا اور وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اسی قبرستان میں دخل کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس کو اچھے حالات میں دیکھا کہ وہ نعمتوں سے بہرہ بند ہیں میں نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے آمال کو ایسے نہیں تھے تمہارے کارنامے کو ایسے نہیں تھے کہ تم اس طرح کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو کیا ماجرہ ہے توشف نے کہا کہ تم نے صحیح کہا میرے آمال ایسے نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے خدا و اندعالہ مجھے نعمتوں سے نوازتا بلکہ میں کل تک شدید عذاب میں مبتلا تھا مجھ پر عذاب ہو رہا تھا لیکن کل رات استاد اشرف کی زوجہ کا انتقال ہوا اور وہ یہی دفن ہوئی پترے بند سو میٹر کے فاصلے سے اس نے بتایا توجہ کیجئے گا اس عورت کی دفن کی رات میں حضرت امام حسین علیہ السلام تین مرتبہ تشریف لائے تین مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس عورت سے ملنے کے لئے آئے اور جب تیسری مرتبہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا اس قمرستان سے عذاب کو ہٹا لیا جائے لہذا عذاب کو اٹھا لیا گیا اور اسی وقت سے میری حالت بہتر ہو گئی ہے اللہ حافظ کوئی یہ نہ کہے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے عذاب کو اٹھا لینا کا حکم دیا کیونکہ وہ روایت بھی مشہور ہے کہ ایک شخص جس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی تھی اور اس کے باپ سے عذاب ہٹا لیا گیا تھا اس بسم اللہ کی وجہ سے جو اس کے بچے نے تلاوت کی تھی تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب اٹھا لیا جا سکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی ذات بھی خدا کے صفات کا مظہر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مظہر ہے دینِ خدا کو بچانے والے ہیں دینِ رسول کو بچانے والے ہیں امام حسین علیہ السلام اگر حکم دے الرتعی نظرات کی مرضی بھی کمی بھی رضا الہی کے خلاف نہیں ہوتی خدا سے عذاب اٹھا لیا گیا وہ شخص کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی یہاں تک تو یہ خواب تھا لیکن اس کے بعد سے حقیقت شروع ہوتی ہے وہ اٹھے اور اس آہنگر نامی شخص کو تلاش کرنا شروع کیا جیسے ہی وہ آہنگروں کے محلے میں پہنچے تو اشرف آہنگر کو تلاش کیا اور اس سے ملاقات کی انہوں نے سب سے پہلے سوال کیا کہ کیا تم شادی شدہ ہو اس نے کہا ہاں لیکن کل میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہاری بیوی زیارت امام حسین کے لئے گئی تھی تو انہوں نے کہا نہیں پھر سوال کیا کہ کیا تمہاری بیوی اپنے گھر میں مجلے سے مناقب کرتی تھی اس نے کہا نہیں پھر سوال کیا کہ کیا تمہاری بیوی اپنے گھر میں مسائب پڑھا کرتی تھی مسائب امام حسین پڑھا کرتی تھی اس نے کہا نہیں لہار نے اس سے پوچھا کہ آخر تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو وجہ کیا ہے تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو اس آہنگر میں کہا میری پیوی زیارتِ آشورہ پڑھا کرتی تھی اللہ حکم یہ ہے عظمت امام حسین علیہ السلام کی زیارتِ آشورہ پڑھنے اللہ حکم بس معلوم یہ ہوا کہ زیارتِ آشورہ پڑھنے والا شخص خود تو عذابِ الٰہی سے محفوظ رہتا ہے بلکہ جہاں وہ دفن ہو جائے اس قبرستان سے عذاب ہتا لیا جاتا ہے اللہ حکم یہ واقعہ احمد رشتی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے بس معلوم یہ ہوا کہ زیارتِ آشورہ کی بہت فضائل ہیں بہت درجات ہیں اور خدا بند عالم خاص لطف و کرم کرتا ہے زیارتِ آشورہ پڑھنے والا خدا بند عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس زیارت کو پڑھیں اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے قریب کریں اور خدا بند عالم حمد موسیقی